بہت سمیں پہلے کی بات ہے رامپن نامک گاؤں میں کنچن اور کاجل دو بہنیں اپنے پتا کشورداز کے ساتھ رہتی تھیں کچھ سال پہلے ہی ایک گمبھیر بیماری میں کنچن اور کاجل کی ماں کی مرتی ہو جاتی ہے تب سے لے کر آج تک کشورداز نے ہی اپنی دونوں بیٹیوں کا پالن پوشن کیا تھا وہے ایک فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے اور اپنی دونوں بیٹیوں کو بہت لات پیار سے پالتے تھے کنچن اور کاجل بھی اپنے پتا کے ساتھ بہت خوش تھی لیکن ایک دن اچانک ان خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے جس فیکٹری میں کشورداز مزدوری کرتے تھے وہاں ایک درگھٹنا ہو جاتی ہے جس درگھٹنا میں کشورداز اور بہت سے مزدوروں کی ترنت مرتی ہو جاتی ہے جب اس بات کی خبر کنچن اور کاجل کو لگتی ہے تو دونوں بہنیں بہت فوٹ فوٹ کر روتی ہیں پتا جی آپ ہم دونوں بہنوں کو اکیلہ چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں جب ماں ہمیں اکیلہ چھوڑ کر گئی تب آپ ہمارے ساتھ تھے آپ نے ہمیں ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ماں بن کر ہمارا خیال رکھا اور پتا بن کر ہمارے نکھریں اٹھائے آپ کو ہم دونوں بہنوں کو اس طرح سے اکیلہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے کرپیا کر کے اپنی آگ کھولی پتا جی آپ ہمیں اکیلہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے دیدی دیدی آپ ایسا کیوں بول رہی ہو کہ پتا جی بھی اب ہم سے کبھی بات نہیں کریں گی کیا پتا جی بھی ماں کی طرح ہمیں اکیلہ چھوڑ کر گئے اب ہمارا خیال کون رکھے گا دیدی چپ ہو جا میری پیاری بہن ابھی تیری بڑی بہن زندہ ہے وہ تیرا خیال رکھے گی تو اکیلہ نہیں ہے چپ ہو جا ایسا کہہ کر کنچن اپنی چھوٹی بہن کو دلاسہ دیتی ہے اور کچھ سمیں بعد دونوں بہنیں اپنے پتا کا دہا سنسکار کر دیتی ہیں ایسے ہی کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں گھر میں جو بھی تھوڑا بہت راشن تھا وہے بھی ختم ہو جاتا ہے اور اب کاجل اسکول بھی نہیں جا پا رہی تھی کیونکہ فیس دینے کے لیے کنچن کے پاس پیسے نہیں تھے تب ہی ایک دن کنچن کاجل سے کہتی ہے کاجل تمہارے ایگزام آنے والے ہیں اور تم اسکول نہیں جا پا رہی اگر تمہاری فیس جمع نہیں ہوگی تو تمہارا پورا سال خراب ہو جائے گا اور گھر میں اب تو راشن بھی نہیں بچا بس آج شام کا ہی ہم کھانا کھا پائیں گے اس لئے میں نے سوچا ہمارے گاؤں میں جو سیٹ ہے میں ان کے یہاں پر اپنے گھر کے پیپر گروی رکھ کر آ جاتی ہوں اور تم تو جانتی ہو مجھے کیک بنانے کا کتنا زیادہ شوق ہے اس لئے میں نے سوچا ان پیسوں سے ایک بیکری کھول لویتی ہوں اور روچ کی جو بھی آمندنی ہوگی اس سے ہمارے گھر کا خرچہ آسانی سے چل جائے گا اور سمیہ پر تمہاری اسکول کی فیس بچاتی رہے گی ہاں ہاں دی دی یہ تو آپ نے بہت اچھا سوچا اور میں بھی آپ کی ان سب میں مدد کروں گی ایسا سوچ کر کنچن اپنے گھر کے کاغذات سیٹ کے یہاں لے جاتی ہے اور انہیں گروی رکھ دیتی ہے کنچن کا گھر چھوٹا تھا اس لئے اسے زیادہ پیسے نہیں مل پاتے انہیں پیسوں سے کنچن تھوڑا گھر کا راشن بھڑتی ہے کاجل کی اسکول کی فیس جمع کرتی ہے اور اس کے بعد جو پیسے بچتے ہیں ان سے اپنی ایک چھوٹی سی بیکری کھولتی ہے اور وہاں اپنے ہاتھ سے سوادیسٹ سوادیسٹ کےک بنا کر رکھتی ہے جہاں کنچن اپنی بیکری کھولتی ہے اسی کے سامنے ایک بہت بڑی بیکری تھی جہاں گراہک ایک کی بعد ایک آتا رہتا تھا لیکن کنچن کی بیکری پر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا تب ہی کنچن کی بیکری پر سامنے بیکری کی مالکین جان کی دیوی آتی ہے اور وہ کنچن سے کہتی ہے بیوکوفی لڑکی میرے سامنے تُنے بیکری کھول کر بہت بڑی گلتے کی ہے تیری بیکری پر ایک بھی گراہک نہیں آئے گا کیونکہ کوئی بیوکوفی ہوگا جو اتنی بڑی بیکری چھوڑ کر اور اس کے اندر اتنے سوادیسوادیسٹ کےک چھوڑ کر تیری اتنی چھوٹی سی بیکری پر آئے گا اور بہت سے کےک لیکھ جائے گا اب یہ بھی سمیہ ہے کہ نو دو گیا رہا ہو جا ایسا کہہ کر جان کی دیوی ہستے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے بے چاری کنچن چپ چپ اس کی باتیں سنتی رہتی ہے اور شام کو اداس ہو کر گھر چلی جاتی ہے تب ہی کاجل کنچن سے کہتی ہے دیدی کیا ہوا آپ اتنی اداس کیوں ہیں کیا آج بھی کیک نہیں بکے کاجل میری پیاری بہن لگتا ہے ہم نے بیکری کھول کر بہت بڑی گلتی کی ہے آج پورے پانچ دن ہو گئے لیکن میری بیکری پر ایک بھی گراہک نہیں آیا اور سامنے والی بیکری پر گراہکوں کی لائن لگے رہتی ہے کیونکہ جان کی دیوی کی بیکری بہت بڑی ہے اور سب لوگوں کو دکھاوا ہی پسند ہوتا ہے کوئی میری بیکری میں آ کر دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میں کتنی محنت سے کیک بناتی ہوں اور وہے کتنے سوادسٹ ہوتے ہیں کیا دیدی آپ وہی پرانے کیک بنا رہی ہیں چوکلیٹی سٹوبری ونیلہ آپ کو کچھ الگ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی چھوٹی سی بیکری میں گراہک آ سکے آپ کو یاد ہے میرے جنم دن پر ممی نے سنہری کیک بنایا تھا بس آپ کو ویسے ہی کیک بنانے ہیں پھر دیکھنا آپ کی چھوٹی سی بیکری میں کس طرح سے گراہک آتے ہیں کنچن کو کاجل کا آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے اور وہے اگلے دن سے اپنی بیکری میں سنہری کلر کے کیک رکھتی ہے جس کی بھی نظر کنچن کی بیکری پہ جاتی ہے اور وہے سنہری کیک دیکھتا تھا تو ترند کنچن کی بیکری کے اندر جاتا اور وہے کیک خرید لیتا اور کنچن کی بہت تاریخ بھی کرتا ایسے ہی کچھ دن چلتا رہا اب کنچن اور کاجل کے گھر کے حالات پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں تب ہی کنچن کاجل سے کہتی ہے کاجل ایک بار کو تو میں نے امید ہی چھوڑ دی تھی لیکن کسی نے صحیح کہا ہے کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہم دونوں نے کوشش کی تو دیکھو آج ہماری بیکری کتنی اچھی چل رہی ہے ہمارے گھر کے حالات پہلے سے کتنے بہتر ہو گئے دیدی وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو یاد ہے نا میرا جنم دن آنے والا ہے اور اس بار آپ میرا جنم دن بہت دھوم دھام سے منانا میری لیے سندر ڈریس لے کر آنا اور اپنے ہاتھ سے بہت بڑا کیک بھی بنانا ٹھیک ہے ہاں ہاں کیوں نہیں اس وار میں اپنی بہن کا جنم دن بہت دھوم دھام سے مناؤں گی ایسا کہہ کر دونوں بہنیں بہت خوش ہوتی ہیں لیکن دونوں کی اتنی ترقی ہوتے ہوئے دیکھ کر جان کے دیوی جننے لگتی ہے اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ کنچن کی چھوٹی سی بیکری اتنی کیوں چل رہی ہے تب ہی ایک دن مجھے تو لگا تھا اس کے چھوٹی سی بیکری میرے سامنے چلے گی نہیں لیکن دیکھو تو دن پر دن اس کے پاس گراہک بڑھتے جا رہے ہیں اور میرے گراہک کم ہوتے جا رہے ہیں اس طرح سے تو ایک دن یہ بہت آگے چلی جائے گی نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی مجھے اسے ابھی روکنا ہوگا میں ہر نہیں مان سکتی ایسا سوچ کر جان کے دیوی بے چاری کنچن کو برباد کرنے کی سوچ لیتی ہے اور ایک دن جان کے دیوی کو پتا چل جاتا ہے کہ جس گھر میں کنچن اور کاجل رہ رہی ہیں وہے گریوی رکھا ہوا ہے تب ہی وہے سیڑ سے اس گھر کو خرید لیتی ہے اور جان کے دیوی کنچن اور کاجل کے گھر آتی ہے اور ان سے کہتی ہے اب تم دونوں بہنیں اس گھر میں ایک پل اور نہیں رہ سکتی کیونکہ اس گھر کے کاغذت میرے نام ہے ابھی کہ ابھی تمہیں اس گھر کو چھوڑ کر جانا ہوگا جان کی جی یہ ہے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ہمارے پاس اس گھر کے سیوہ اور کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے ہم دونوں بہنیں کہا جائیں گے ہمارے اوپر تھوڑا تو رحم کرو دونوں بہنیں جان کی دیوی کی سامنے بہت گڑ گڑاتی ہیں لیکن وہیں ان کی ایک نہیں سنتی اور دونوں بہنوں کو دھک کے مار کے گھر سے بہا نکال دیتی ہے بے چاری دونوں بہنیں اپنی بیکری پر آ جاتی ہیں لیکن وہاں جا کر دیکھتی ہے تو ان کے پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے کیونکہ بیکری بھی پوری طرح سے جل چکی تھی یہ ہے دیکھ کر کنچن بہت روتی ہے کاجر یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا پہلے ہم سے ہمارا گھر چھل گیا اور یہ بیکری بھی پوری طرح سے جل گئی یہ ہمارے خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی اب ہم کہا جائیں گے کیا کریں گے مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ایسا کہہ کر کنچن بہت رو رہی تھی تب ہی کاجر کی نظر ایک زخمی کتے پڑ جاتی ہے جسے کاجر ترنت اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتی ہے تب ہی وہ زخمی کتہ کہتا ہے تمہارا بہت بہت دھن نیوات میں اس طرح سے زخمی حالت میں ادھر سے ادھر بٹھک رہا تھا لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی صرف تم نے مجھے اپنی گود میں اٹھایا تم نے مجھ سے گھن نہیں کی تم بہت اچھی ہو لیکن تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ میں کتہ نہیں ہوں میں ایک پری ہوں مجھے ایک چڑیل نے ایسا بنا دیا اور میں اپنی ایسلی روپ میں تب ہی آ پاؤں گی جب میں اپنے جادوی سونے کے کیکے گھر کے اندر جاؤں گی کیا تم وہلا سکتی ہو یہاں سے بہت دور کالی پہاڑی پر میرا وہاں جادوی سونے کا کیک کا گھر ہے اگر تم میری مدد نہیں کروگی تو میں ہمیشہ اسی طرح کتہ بنی رہوں گی اور کبھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گی ایسا کہہ کر وہاں پری رونے ہی لگتی ہے پری کی ہلاچاری دیکھ کر دونوں بہنیں اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں اور پری سے پوچھ کر دونوں بہنیں اس کالی پہاڑی پر بہت مشکل سے پہنچ جاتی ہیں تب ہی ان کے سامنے بہت سندر جادوی سونے کا کیک کا گھر نظر آتا ہے اور اس سے آواز آتی ہے تم مجھے اپنے ساتھ یہاں سے لے جانے آئی ہو لیکن اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے پری کے پاس تمہیں دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر تم میری بات مانوگی تو تمہیں بہت کچھ ملے گا بہت ساری دھن دولت ملے گی بس تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا تم مجھے اس پری کو لے جا کر مت دو میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں ہم نہیں جانتے کہ آپ اس پری سے ناراض کیوں ہیں لیکن آپ ہمیں دھن دولت کا لالت دے کر اکسا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے ماتا پتا نے ہمیں سمجھایا تھا لالچ بری بلا ہوتی ہے اس لئے ہمیں دھن دولت کا ذرا بھی لالچ نہیں ہے ہم آپ کو اس پری کو لے جا کر دیں گے آپ کو اچھا لگی یا برا ہم نے پری سے وعدہ کیا ہے تو اپنا وعدہ پورا کریں گے میں تو بس تمہاری پریشہ لے رہا تھا کہیں تم لالچی اور برے لوگ تو نہیں ہو لیکن تم تو بہت اچھی ہو تمہیں دھن دولت کا لالچ نہیں ہے چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اس طرح دونوں بہنیں کالی پہاڑی سے جادی سونے کا کیک کا گھر لے کر آ جاتی ہیں تب ہی وہ کتہ اس گھر کے اندر جاتا ہے اور جیسے ہی گھر سے وہاں نکلتا ہے تو وہاں بہت ہی سندر پری ہوتی ہے اور وہاں پری دونوں بہنوں سے کہتی ہے تم دونوں بہنوں کا بہت بہت دھنیواد تم نہیں جانتی کہ تم نے میری کتنی بڑی مدد کی ہے کئی ورشوں بعد میں اپنے پریوار سے ملوں گی پری لوگ جاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں یہ جادی سونے کا کیک کا گھر آسے تمہارا ہے اس کے اندر تمہیں سب کچھ ملے گا تمہیں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی پری کی باتیں سن کر دونوں بہنیں بہت خوش ہو جاتی ہیں اور پری کو دھنیواد کہتی ہے پری خوش ہو کر پری لوگ چلی جاتی ہے اور دونوں بہنیں جادی سونے کے کیک کے گھر کے اندر جاتی ہیں اور کنچن اگلے دن گریب اور اناد بچوں کے ساتھ کاجل کا جنم دن بہت دھوم دھام سے مناتی ہے اور اپنی ایک بہت بڑی بیکری کھولتی ہے جس کے اندر وہے سنہری کیک بیچا کرتی تھی اور ایک دن اسی مہنت اور لگن کی وجہ سے دونوں بہنیں بہت امیر ہو جاتی ہیں اور وہیں دوسری طرف جان کی دیوی ہاتھ ملتی رہ جاتی ہے اپنی اتنی بڑی بیکری پر مکھی مارتی رہتی ہے اس نے ان دونوں بہنوں کو کتنا بھی برباد کرنا چاہا لیکن وہے انہیں برباد نہیں کر پائی صرف ان کے اچھے سا بھاؤ اور نیک دل کی وجہ سے بہت سمیں پہلے کی بات ہے ہزاروں سال پہلے پیرثیوی پر ایک بہت خطرناک ڈائینا چڑیل رہتی تھی وہے بہت ہی شکتی شالی چڑیل تھی ڈائینا چڑیل پیرثیوی پر لوگوں کا جینا مشکل کرتی تھی اس کا جب دل چاہتا کسی بچے کو اٹھا کر لے جاتی اور اس کا خون پی لے تھی اس کا جو دل چاہتا تھا وہے کرتی تھی اپنی کالی شکتیوں کا غلط استعمال کرتی تھی اور پیرثیوی پر سبھی جن جاتی ڈائینا چڑیل سے بہت ڈرتے تھے پیرثیوی کے سبھی لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈائینا چڑیل کی پوجہ کرتے تھے وہے جیسا ڈائینا چڑیل کہتی تھی ویسا ہی کرتے تھے اسی طرح کچھ سمیں بیت جاتا ہے اور سمیں کے ساتھ ساتھ ڈائینا چڑیل بڑی ہو جاتی ہے اس کی کالی شکتیاں کمزور ہونے لگی تھی وہے پیرثیوی کے لوگوں کو ڈرانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی اور کچھ ہی دنوں میں پیرثیوی کے سبھی لوگوں نے ڈائینا چڑیل سے ڈرنا ختم کر دیا تھا اب سبھی لوگ اپنی زندگی میں ایک ہسی خوشی جیون بیتا رہے تھے کیونکہ ان کی زندگی سے ڈائینا چڑیل کا خطرہ ختم ہو گیا تھا لیکن ڈائینا چڑیل کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس نے پرانچین کال کی بہت ساری چڑیلوں کی بکے پہنی شروع کر دی اور ایک دن ڈائینا چڑیل کو حل مل بھی جاتا ہے کیونکہ دو بارہ سے کس طرح سے شکت شالی ہو سکتی ہے اچھا تو سیم سیم چڑیل نے اپنی اس کتاب میں یہ لکھ رکھا ہے اگر پرنیما سے پہلے کوئی لڑکی چاند کو چڑھا کر لے کر آئے گی اور اس وقت گئے چڑیل پرنیما کی رات چاند کے سامنے بیس لڑکیوں کی بلی چڑھائی گی تو کوئی بھی بڑی چڑیل جوان بن سکتی ہے اور اس کے پاس بہت ساری عدبت شکتیاں بھی آ جائیں گی جو اب تک کسی بھی چڑیل کے پاس نہیں ہیں ارے واہ اس کتاب میں تو بہت کچھ لکھا ہے اب مجھے اب ایسی لڑکی کی تلاش کرنی ہوگی جو پرنیما سے پہلے پہلے میرے لئے چاند کی چوری کر کر لاسکے اور اس کے بعد میں اس دنیا کی سب سے شکتی شالی چڑیل بن جاؤں گی اب میں پرتھیوی کی کسی بھی جن جاتی کو سکون کی سانس نہیں لینے دوں گی میرا تاندہو دوبارہ سے شروع ہو جائے گا ایسا سوچ کر ڈائنا چڑیل ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں نکل جاتی ہے جو وہ اس کے لئے چاند کی چوری کر سکے وہیں دوسری طرف سونا پن نامک گاؤں میں دو سوتیلی بہنے رہتی تھی ایک کا نام آنامکا تھا اور دوسری کا نام نیہا تھا آنامکا بہت ہی اچھے سا بھاو کی لڑکی تھی وہیں کھیتوں میں مزدوری کرتی تھی پیسے کماتی تھی اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی لیکن نیہا آنامکا سے بلکل وپریت تھی وہ ایک لالچی لڑکی تھی اگر کوئی بھی انسان نیہا کو دس روپے کا بھی لالس دیتا تو وہیں اس کے لئے کوئی بھی کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ایک دن آنامکا کے پاس پڑوس کی ایک آنٹی آتی ہے اور وہیں آنامکا سے کہتی ہیں دیکھو آنامکا نیہا نے پچاس روپے کے لالچ میں آ کر میری بیٹی کی بہت پٹائی کی ہے اب اسے چلا بھی نہیں جا رہا آنامکا تم تو بہت اچھی ہو کم سے کم تھوڑے گن اپنی سوتیلی بہن کو بھی دے دو اسے پیسو کا لالچ دے کر کوئی بھی کتنا بھی خطرنک کام کروا سکتا ہے ابھی بھی سمیہ ہے اسے روک لو آنٹی جی میں تو نیہا کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہیں میری ایک نہیں سنتی کیونکہ میں تو اس کی سوتیلی بہن ہوں نا لیکن پھر بھی آنٹی جی میں اسے ایک بار اور سمجھانے کی کوشش کروں گی آپ چنتہ نہ کرو ایسا کہہ کر آنامکا اپنی سوتیلی بہن کی طرف سے آنٹی سے معافی مانگتی ہے آنٹی کے جانے کے بعد جیسے ہی نیہا گھر آتی ہے تو آنامکا نیہا سے کہتی ہے نیہا یہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو ابھی سریتہ آنٹی آئی تھی تم نے ان کی بیٹی کی بہت پٹائی کی وہ ابھی صرف پچاس روپے کے لیے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ تو بہت غلط بات ہے نیہا ابھی بھی سمجھانے ہے صحیح راستے پر آجاؤ جس راستے پر تم چلے رہی ہو یہ بہت غلط ہے دیکھ آنامکا کی بچی تو میری سوتے لی بہن ہے تو سوتے لی بہن ہی بن کر رہے میری ماں بننے کی کوشش مت کر اور ویسے بھی اچھائی کی مورتی بن کر ہمیں کیا ملتا ہے کچھ بھی تو نہیں ملتا اب تو ہی دیکھ میں نے سریتہ کی بیٹی کی پٹائی کی اور پھر ہی میں مجھے پچاس روپے مل گئے میں نے بہت مزی کے موموس کھائے ورنہ تو گھر آ کر کیا ملتا وہی کل کی باسی روٹی چلا میرا دماغ خرم مت کر مجھے سونا ہے نیہا میں بھی تو کھیتوں میں مزدوری کرتی ہوں پیسے کماتی ہوں میری طرح تم بھی کام کرو پھر تمہارا جو دل چاہتا ہے وہے کھاؤ موموس کھاؤ پیزا کھاؤ برگر کھاؤ کس نے تمہیں روکا ہے نیہا برائی کی راستے پچل کر پیسے کمانا چھوڑ دو اور محنت کرو انامکا ایسا کہہ کر اپنی سوتیلی بہن کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن نیہا انامکا کی ایک نہیں سنتی ایسے ہی کچھ دن بیٹ جاتے ہیں اور ایک دن نیہا اپنی کچھ دوستوں سے کہہ رہی تھی تمہیں پتہ ہے ایک دن میں اس دنیا پر راج کروں گی اور میرے پاس بہت ساری دھن دولت ہوگی ہاں ہاں وہ تو تو ہم سے روج ہی کہتی ہے جیسے ہمیں تیرا پتہ ہی نہ ہو کبھی چوری کرتی ہے کبھی کسی سے رشوت لیتی ہے تب جا کر تو تھوڑے اچھے کپڑے پہن پاتی ہے اور کبھی کبھی پیززا برگر کھا پاتی ہے اور ہمیشہ بات کرتی ہے اتنی لمبی لمبی دنیا پر راج کرے گی جیسے ہم تجھ جیسی فٹیجر کو جانتے ہی نہیں ہیں اگر تیری سوتیلی بہن نہ ہوتی تو تجھے رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ملتی وہ تو گھر کا کرایا تیری سوتیلی بہن دے دیتی ہے بہت ساری دھن دولت ہوگی تم دیکھنا اس بار اتنے بڑے گھر میں چوری کروں گی کہ میرے پاس دھن دولت کی کوئی کمی نہیں ہوگی میری لمبی کار بنگلا یہ سب دیکھ کر تم سب جلوگی ایسا کہہ کر نیہا وہاں سے آ جاتی ہے اس کی اور اس کے دوستوں کی یہ سب باتیں ڈائینا چڑل سن لیتی ہے اور اسے جیسی لڑکی کی تلاش تھی ڈائینا چڑل کو نیہا کے روپ میں مل جاتی ہے ڈائینا چڑل نیہا کے پاس جاتی ہے تو نیہا چڑل کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے تب ہی ڈائینا چڑل نیہا سے کہتی ہے مجھ سے ڈرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے انسان کے روپ میں تم بھی چڑل ہی ہو مجھے پتا چدا ہے کہ تم پیسوں کے لالچ میں کچھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہو تو ٹھیک ہے اگر تم میرے لیے چاند کی چوری کروگی تو تمہیں اتنی ساری دھن دولت دوں گی کہ تم نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچی ہوگی چڑل کی یہ باتیں سن کر نیہا بہت ہستی ہے اور ہستے ہوئے ڈائینا چڑل سے کہتی ہے چڑل جی آپ مجھ سے مزاگ کر رہی ہو کیا چاند چاند کون چورا سکتا ہے میں تو صرف گھر میں چھوٹی موٹی چوری کرتی ہوں چاند کی چوری مجھ سے نہیں ہوگی میں بھوڑی ہو چکی ہوں اس لئے میں نہیں جا سکتی لیکن میں تمہیں کچھ ویدھی سکھاتی ہوں جس کی مدد سے تم چاند تک پہنچ جاؤگی اور آسانی سے چاند کو چورا کر پردھوی پر لے کر آ سکتی ہو کچھ دن بعد پرنی ماں کی رات آنے والی ہے تمہیں پرنی ماں سے ایک دن پہلے چاند کو چورا کر لے کر آنا ہوگا اس کے بعد تمہیں جتنی دھن دولت چاہیے تمہیں مل جائے گی ایش کرنا چڑیل کی باتیں سن کر نیہا خوش ہو جاتی ہے اور وہ چاند کی چوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے پرنی ماں آنے تک چڑیل نیہا کو کالے شکتیوں کا استعمال کرنا سکھا دیتی ہے اور نیہا کالے شکتیوں کی مدد سے چاند تک جانے کے لیے سینڈیا بنا لیتی ہے اور کچھ سمیں بعد ان سینڈیا کی مدد سے نیہا چاند تک پہنچ جاتی ہے اور آسانے سے چاند کو چھرا کر پردھوی پر لے کر آ جاتی ہے اور چڑیل کو دے دیتی ہے تب ہی ڈائنی چڑیل نیہا سے کہتی ہے تم نے چاند کی چوری تو کر لی ہے اور کل پرنی ماں کی رات ہے لیکن اس سے پہلے تمہیں گاؤں کی بیس لڑکیوں کو لے کر آنا ہوگا میں پرنی ماں کے دن چاند کے سامنے ان سبھی بیس لڑکیوں کی بلی چڑھاؤں گی اور ان کا کھون پیوں گی جس کی مدد سے میں بہت شکتی شالی چڑیل بن جاؤں گی میرے پاس بہت عدبت شکتیاں ہو جائیں گی ڈائنی چڑیل نیہا کے سامنے ایسی باتیں کر رہی تھی لیکن نیہا کو تو صرف دھن دولت کا لالس تھا وہ چڑیل کے لیے بیس لڑکیوں کی بلی چڑھانی کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے اور نیہا پارک میں جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو ٹوفی اور چوکلیٹ کا لالس دیتی ہے اور انہیں کڈ نیپ کر لیتی ہے اسی طرح نیہا بیس لڑکیوں کو ڈائنی چڑیل کے پاس لے جاتی ہے گاؤں کی بیس لڑکیاں گائب ہونے کی وجہ سے گاؤں میں ہا ہا کار مچ جاتا ہے اور جب پرنیما کی رات کو چاند بھی نہیں نکلتا تو گاؤں میں سبھی چونک جاتے ہیں اور وہے آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں آخر ہمارے گاؤں کو کس کی نظر لگ گئی پہلے تو گاؤں کی بیس لڑکیاں گائب ہو گئی اور آج پرنیما کی رات ہے اور چاند بھی نہیں نکلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ضرور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی اس طرح پرنیما کی رات اماوس ہونا یہ کوئی اچھا سنکیت نہیں ہے بہن جی میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہی ہوں گاؤں میں سبھی لوگ آپس میں اس طرح سے باتیں کر رہے تھے لیکن وہیں دوسری طرف آنا میکہ کو نیہا کی بہت چنتہ ہو رہی تھی کل سے تو مجھے نیہا بھی نظر نہیں آ رہی کہیں ان بیس لڑکیوں کی طرح نیہا بھی تو گائب نہیں ہو گئی مجھے نیہا کو ڈھونڈنا ہوگا کہیں نیہا کسی مصیبت میں نہ ہو بیچاری آنا میکہ اسے کہاں پتا تھا جس کی وحث چنتہ کر رہی ہے اسی کی وجہ سے گاؤں میں اہاکار مچ رہا ہے آنا میکہ نیہا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے تب ہی آنا میکہ کو ایک گفہ سے بہت تیز روشنی آتی نظر آتی ہے آنا میکہ چھپکا دیکھتی ہے تو وہاں چھوٹی چھوٹی بیس لڑکیاں اور چاند ہوتا ہے اور نیہا ڈیانے چڑھل کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تب ہی آنا میکہ سب سمجھ جاتی ہے اور وہے سمیں برباد کیے بینا گاؤں میں سبھی لوگوں کو سچ بتا دیتی ہے کہ چڑھل کے ساتھ مل کر نیہا نے چاند کو چرا لیا ہے اور وہے بیس لڑکیوں کی بلی چڑھانے والی ہے تب ہی گاؤں کے سبھی لوگ آنا میکہ کے ساتھ گنگا جل لے کر اس گفہ میں پہنچ جاتے ہیں تب ہی آنا میکہ نیہا سے کہتی ہے نیہا ابھی بھی سمیں ہے کہ تو ان سبھی لڑکیوں کو آزاد کر دے اور چاند کو چاند کی جگہ پر پہنچا دے ورنہ اس ڈائنہ چڑھل کے ساتھ تیرا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا تھا کہ تو دھن دولت کے لالچے میں اتنی اندھی ہو جائے گی کہ تجھے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا تو ان ماسوم بچوں کی بلی چڑھانے والی تھی آج تجھے اپنی سوتیلی بہن کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے مجھے دنیا کی سب سے امی لڑکی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اور ڈائنہ چڑھل کو دنیا کی سب سے طاقت و چڑھل بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تو ان گام والوں کو لے کر آئی ہے یہ سب لوگ مل کر ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے ڈائنہ چڑھل کے ساتھ مل کر نیہا بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی تب ہی آنامی کا گنگا جل لیتی ہے اور ڈائنہ چڑھل کے اوپر فینک دیتی ہے گنگا جل کی وجہ سے چڑھل ترنت جل کر راکھ ہو جاتی ہے اور اس کی ساری کالی شکتیاں بھی نسٹ ہو جاتی ہیں یہ سب دیکھ کر نیہا چونک جاتی ہے اور آنامی کا سب ہی لڑکیوں کو آزاد کر دیتی ہے اور کچھ سمیں بعد آنامی کا سیڑھیوں کی مدد سے چاند کو چاند کی جگہ پہنچا دیتی ہے چاند کی روشنی سے پورا گاؤں جگ مگا جاتا ہے تب ہی گاؤں والے آنامی کا کی بہت پرسنسہ کرتے ہیں آج آنامی کا کی ہمت اور ساہس کی وجہ سے ماسوم لڑکیاں بھی آجاد ہو جاتی ہیں اور چاند بھی اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور گاؤں والے نیہا کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں چاند کی چوری کے الزام میں اور اس نے 20 لڑکیوں کو کرنیپ کیا تھا نیہا کو پولیس لے کر جا رہی تھی تب ہی آنامی کا نیہا سے کہتی ہے نیہا میں تمہیں ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ برائی کا راستہ کبھی اچھا نہیں ہوتا لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی اور تمہارے لالچ اور برائی کے راستے نے دیکھو آج تمہیں کہا پہنچا دیا جیل کی سلاکھوں کے پیچھے آنامی کا مجھے ماف کر دو مجھے میرے کیے کا بہت پستاوا ہے میں جیل سے آ کر ایک اچھی لڑکی کی طرح محنت کروں گی اور پیسے کماؤں گی کبھی دھن دولت کا لالچ نہیں کروں گی کبھی گلت راستے پر نہیں چلوں گی اس طرح نیہا جیل چلی جاتی ہے اور آنامی کا دو بارہ سے محنت کرتی ہے پیسے کماتی ہے اور ایک ہسی خوشی جیون بتاتی ہے